ڈیوک کی موت ہوئی ہے ڈیوک کی موت ہوئی ہے مشلی پکڑنے یوک گئے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ یوک ڈیوک میں گیا ہوا تھا ایک یوک ابھی بھی لا پتہ بتایا جا رہا ہے پولس گوتا گھروں کے لیے اس کی تلاش کر رہی ہے لیلوں گا تھا ناشیتر کے جام بہار کا یہ پورا معاملہ ہے ڈیوک میں کچھ دوست مشلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک یوک گہرے پانی میں جانے سے دوب جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہیں ایک یوک لا پتہ بتایا جا رہا ہے ادھک جانکاری کے لیے باتشت کریں گے سمبہ داتا ہرپال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فون پر ہرپال کیا کو جانکاری کیسے حادثہ ہوا جی سمبیت بتانا چاہوں گا پورا معاملہ رائے گھر کے لیے لوں گا تھانا شیتر کا ہے جہاں پر دو یوک مشلی پکڑنے کے لیے گیا تھے اور جس طرح تب ہی چھتیز گھر میں پورے پردیس میں موسم خراب ہیں لگتار آندھی تو پھان کا دور چل رہا ہے ایسے میں جو ہے یہ مکھلی پکڑنے گیا تھے تب ہی جو ہے یہ ایک ٹیوب اور لکڑی کے بوٹ کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہاں پر جو ہے یہ مشلی پکڑ رہے تھے تب ہی آندھی سے چلی اور انسا جو گھوٹ ہے وہ پھلڑ گیا یہ لوگ جلا سے کے بیچ میں تھے ایسے میں ایک یوک جو ہے وہاں سے تیر کر تو نکل گیا لیکن دوسرا یوک نکلنے میں عزب سل رہا جس کے بعد یہاں لوگوں کو سنی لوگوں کو سوچنا دیئے سنی لوگوں کو سنی پولیس کو سوچنا ملی اور موقع پر جو ہے ریسکو کیا جا رہا ہے ابھی یوک کی خوجبن کے جا رہی ہے گوتاکھور کی ٹیم نیچے تک جا رہی ہے لیکن ابھی تک جو ہے ایک دوسرے یوک کا پتہ نہیں جل پا رہا ہے پلال ابھی پولیس اور اس تھانے گوتاکھور کی ٹیم جو ہے لگتار وہاں پر موقع پر موجود ہے اور یوک کی خوجبن کی جا رہی ہے یہ سنی پلکل ہرپال دوسرے یوک کی تلاش یہاں پر جاری ہے کتنے لوگ مشلے پکڑنے کے لیے دیم میں گئے ہوئے تھے کیا ڈیم میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا کی موسم خراب ہے ڈیم میں نہ جایا مچھلی پکڑنے کے لیے ہرپال یہ قریباً جو ان لوگوں کی گروپ ہے قریباً درجن فرسی ادھیک گروپ ہے یہ مچھلی پکڑتے ہیں مچھلی پکڑ کر کے مارکیٹ میں اس کو بیچنے کا کام کرتے ہیں یہ اس تھانی جو وہاں پر ادھیکاری رہتے ہیں ڈیم میں جو سرکشہ کے لیے گال رہتے ہیں ان کے دور سوچنا دی جاتی ہے لیکن جو اس تھانی لوگ رہتے ہیں کسی طرح سٹوری چھٹکی دوسرے رستے سے وہ پہنچ جاتے ہیں اور یہی ہوا جب یہ یوک پہنچے تب کچھ لوگ جو تھے ان کے ساتھ میں وہ لوگ موسم بگڑتا دیکھ کر کے واپس آ گئے لیکن دونوں یوک کافی اندر تک چلے گئے تھے ایسے میں یہ لوگ واپس نہیں آ پائے اور آنڈی تکھان کی وجہ سے ان کی ناؤ پلٹ گئی جس وجہ سے ایک یوک پھنچ گیا اور یہ ایک یوک نکل کر آیا اسی نے اس سمن کی جانے میں جانکاری دیا ہے بلکل دوسرے یوک کی تلاش یہاں پہ ہرپال ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا ایک ہی چھتیس گر میں موسم خراب ہے تو کہیں نہ کہیں موسم خراب ہونے کے وجہ سے پریشانی آ رہی ہوگی گوتا خورو کی ٹیم کو ڈھوڑنے میں یوک کو جی بلکل ابھی جس طرح سے موسم ابھی ہے لگتار کبھی عبارض بھی ہو جاتی ہے اور آنڈیز بھی چلتے ہیں موسم بگڑتا ہے تو لائی بوٹ کے کارنڈ جو لوکیشن بدل جاتا ہے ایسے میں ان کو جو ہے جہاں پر یوک کے ہونے کی آسنکہ جاتا رہے ہیں یا ڈوبنے سے جہاں تک جا سکتا ہے نیچے گہرائی تک جانے میں گوتا خورو کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اب لگتار جو ہے موسم کے بگڑنے کی کارنڈ اس طرح سے پریشانی آ رہی ہے اب جو اسٹھانی پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ جل دی جو ہے بوڈی کو یا پھر یوک کے جو ہے سماندوے جانکاری بکتا کر پائیں گے ابھی فیلال جو ہے یوک کے تلاش جاری ہے جی ہرپال بہت شکریہ آپ کا جڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دورک سے بڑی خبر پتنی نے پتی کی ہتھیا کر دی چرتر شنکہ کرنے پر پتنی نے پتی کی ہتھیا کیا پتنی نے پتی کی گھرہ دبا کر ہتھیا کر دی باردات میں بھتیجے نے چاچی کا ساتھ دیا تھا بھلائی کے اسٹیشن مروضہ کی گھٹیا پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر دیا دورک سے بڑھتے ہیں جہاں پتنی نے پتی کی ہتھیا کر دی چرتر شنکہ کرنے پر پتنی نے پتی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گلہ زبا کر اس کی جان لے دی اور اس باردات کو انجام دینے میں بھتیجے نے چاچی کا ساتھ دیا بھلائی کے اسٹیشن مروضہ کی گھٹنا ہے پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر دیا خبر امبیگا پر سے جہاں پولیس ابھیرک شاہ سے فرار آروپی گرفتار ہوا ہے پولیس کو چکمہ دے کر آروپی فرار ہوا تھا چار مہنے بعد فرار آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا خرسیا چوک پر گھرابندی کر پکڑا ہے لکرن پرتانہ شیطر کا معاملہ ہے فیکٹری میں آروپی نے چوری کی واردات کو انجام دیا تھا لیکن یہ آروپی پولیس کو چکمہ دے کر بھا گیا جس کے چار مہنے بعد پولیس نے آروپی کو پھر سے پکڑا بردوبازار سے بڑی خبر ہے جہاں جواریوں کے خلاب پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے گھولر جھر ڈیم کے پاس سے پندھرہ جواری گرفتار کیے ہیں آروپیوں کے پاس سے ایک لاکھ چھہ ہزار روپی ورامت ہوئے موقع سے گیارہ موٹر سائٹل اور موبائل بھی ضبط ہوا سائبر سیل کے ٹیم اور گروت پوری پولیس نے کاروائی کی جشپور میں چناؤں کے نزیق آتے ہی چناؤں بہشکار کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اب بھیارند کے بیچ بسی سات گاؤں کے گرامیڑوں نے بیٹھک کی اور بیٹھک کے بعد انہوں نے چناؤں بہشکار کا فیصلہ کر لیا بتا دے کی سبھی گرامیڑ اب بھیارند شیطر میں ہونے کی ورہ سے سلک نرمان میں بار بار ون بھاگ کی آپتی لگائے جانے سے ناراض ہیں سلک کا نرمان کافی حد تک ہو گیا لیکن چار کلومیٹر تک کی سلک پر ون بھاگ کے دوارہ آپتی لگائے جانے سے پچھلے پانچ سالوں سے سلک کا نرمان رکا ہوا ہے اس سے گرامیڑ کافی پریشان ہے اور گرامیڑوں نے چناؤں بہشکار کا اعلان کر دیا ہے چناؤں میں ووٹ نہیں ڈالیں گے گرامیڑ ہم لوگ قریب سات پنچائت کے لوگ ہیں قریب دس گوگاں پڑتا ہے سات پنچائت کے اندر میں ہجاروں پہاڑی کروہ بیرہور نگے سیا جاتی کے آدیواسی جن جاتی کے لوگ یہاں نیواز کرتے ہیں ہم لوگ ورسوں سے ایک ہی مانگ رہا ہے کہ ہم لوگ کا جو گیلونگا سے جورا جام جو بگیچا بلاک مکھیالے جوڑتا ہے سڑک اس کے لئے لگاتار آندولن کیے تو پہلے پانچ سات ورس پہلے آندولن کیے تھے بیجی پی کے ساسنکال میں پانچ سال پہلے اس میں ڈامری کرن کا چودہ کلو چودہ پینٹ پانسو چودہ چودہ کلومیٹر سکریت ہوا تھا سڑک اس میں دس کلومیٹر ڈامری کرن ہو گیا اور چار کلومیٹر جو ونویوہاگ کے دائرے میں آتا ہے ابھیاران سنچوری کے اندر اس میں ونویوہاگ والے ہی اسٹے لگا دیئے ہم لوگ ورسوں سے آم جانتا لوگ اس روڑ کے بیشائے میں کئی اپس سال ادنوڑن کرتے ہیں کہ میں بجرک ہو جا رہا ہوں میں پچھتار سال ہو گیا دیش آجاد آجاد ہوتے 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 ہم لوگ کرتے ہیں تو مر جائیں گے اس کے بعد روڑ بنے گا کی کب بنے گا ہم لوگ کئی ہیں فسلا ہم لوگ کانے جانے میں دیکھت ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگ روڑ بنانے کے لیے بول رہے ہیں ورسوں سے بول رہے ہیں لیکن نہیں بان پا رہا ہے ادھو رہا ہے ہم لوگ اس روڑ کے لیے پر میٹنگ کیے ہیں یہ روڑ میں ہم کو بہت پریشانی ہوتا ہے اور ساسان ہم لوگ کو بیکپ سمجھتا ہے ساسان دوارا کوئی دہان دیا نہیں جاتا ہے جب بوٹ آتا ہے اس ٹائم بوٹ مانگتے ہیں بوٹ لینے کے بعد میں کوئی پانچ سال تک دہان نہیں دیتا ہے جبکہ سچی وہاں بیدھائی بھی آیا گیا سب کچھ آئے لیکن کوئی دہان نہیں دیتے ہیں خبر سوزجپور سے جہاں لوگ اب مویشیوں سے پریشان ہو گئے ہیں آوارا مویشیوں سے سلکوں پر وچن سے درگھٹنا کی ستی بنی رہتی ہے اور وہیں اتیات بھی پربابت ہوتا ہے کئی بار سانی لوگوں کی شکایت کے بعد بھی پرشاسنک اور برواگی کاروائی نہیں کی جاتی دیکھیں اس میں جنپت کی مادیم سے اور نگرپالی کا کے مادیم سے جو کاؤٹریچرز ہیں اور جو گرامی شہتر ہیں وہاں پہ گرام پنچائتوں کے مادیم سے نیمی دروپ سے ان کو ہٹایا جاتا ہے اور اس میں یہی ہے کہ پنچائت کے مادیم سے کاروائی کی جاتا ہے پنچائت کو پورو میں بھی نگرپالی کا پورو میں بھی نردیشت کیا گیا ہے اور ابھی امراکنہ اس کو جیسے آپ کے مادیم سنگان میں ہیں ہم پھر سے نردیشت کر دیں گے یادی ایسا بھی پھر سے بیٹھنے لگی ہیں مویشیاں تو ہم ان کو ہٹا دیں گے کبردہ کی گرامی شہتر میں پشو اسپتالوں کی حالت بط سے بتر ہوتی جا رہی ہیں سنسادھلوں کی کمی کے چلتے چکہ اتصا کھندر میں تعلق لٹکا ہوا ہے بھون دیکھ رہے کہ اب ہوں میں کھنڈھر ہوتے جا رہے ہیں اس سانی لوگ سالوں سے اس کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کوئی سدھر لینے والا نہیں ہے اس کے چلتے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے پشووں کی بیمار پڑھنے پر گاڑیوں میں لات کر تیس کلومیٹر دور پندریا یا پچاس کلومیٹر دور کوردھا لے جانا پڑتا ہے لگ بھگ ڈیڑھ سے دو سال سے یہاں پہ بند ہے اور اسٹاپ کی کمی کے نام سے بند ہے ہم لوگ پندریا میں کئی بار فون لگا چکے ہیں کہ یہاں اسٹاپ کا بیوستہ کروائیے کر کے لیکن آج تک یہاں پہ اسٹاپ کے بیوستہ نہیں ہوا ہے جانواروں کو کوئی بھی سمجھے آنے پہ بلکل کوئی پرکار سے یہاں علاج نہیں ہو پا رہا ہے جانوارے جو ہے وہ مر رہے ہیں علاج کی کمی کے بھاہوں میں اور اسٹاپ کے لیے ساسن پر ساسن بھی ہم نے اس کے لیے سکایت کی ہے لیکن کوئی پرکار سے آج تک یہاں پہ بیوستہ نہیں ہو پائی ہے بیوستہ میں پولیس عدیقاریوں کے اسٹانانترن کا ماملہ طول پکرتا جا رہا ہے پردانہ رکھشک نے پیدھائک آشری شاورہ پر مانسک پردانہ کا گمبھیرہ روپ لگایا اور اس ماملے میں راج جپال کو ڈی جی کے نام گیا پنسوپا اور نیاک جانچ کی مانکی کہ وہیں ویدھائک نے اسے سیویل سیوہ آچرن سنہیتا کاؤلنگھن بتایا ہے اسٹانانترن ہونے کے بعد ہم لوگ کو یہ جان کری ہوئی کہ اسٹانترن جو ہے ماننی ویدھائک مہدے کے دوارا گوبنی طریقے سے جھوٹا آروپ لگا کر لیٹر جاری کیا گیا ہے اس میں ہم لوگ کو لیخا گیا ہے کہ آپ رشتہ چار کر رہے ہیں اور ٹکٹیپڑی کرتے ہیں کر کے تو میرے دوارا ڈی جی پی مہدے کو ایک آویدن پریشت کیا ہے کہ آپ کے دوارا یہ جب سکیائیت ملی تو آپ کو اس کی جانچ کرانی تھی جانچ کرانا تھا تو اس دن سے بہت مانسک تراؤں میں بہت پریشان ہوں میں پریوار ہی پریشان ہے ڈیوٹی میں بھی منی جا رہا ہوں میں اور بقیدہ پیمنٹ بھی میرا جو ہے روکا ہوا ہے میسے سا اور میرے بچے سب پریشان ہے ماں کا ایک دم آپریشان ہوا ہے بھی اس کا آنکھ کا اور بھائی بارہ سال ہو چکا ہے گومنزان درجے ان کا سارنگڑ تھانے میں تو اب ایسی پریشان ہوں میں دیکھیں پہلی بات تو آروپ پورا نرادہار ہے سڑیندر کی کوئی بات نہیں سرکار کا سیدھا آدیش ہے ہر بھی بھاگ میں جو عدیکاری کافی لمبے سمیسے ایک جگہ میں پدست ہے ان کو ستنانترن کرنا یہ تو ستت پر کریا ہے ٹرانسپر ہوتے رہتے ہیں اس میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے اور یہ جو آروپ انہوں نے لگا ہے یہ ان کے سیوہ آچرن کے وپریت ہے میں ان کے بڑے عدیکاریوں سے ڈی جی سے اور ماننی گری منتری جی سے مانگ کروں گا کہ ایسے عدیکاریوں کے خلاف انشاثن آتمہ کارواہی کی جائے جو ایک جنت پرتنی دی کے خلاف آروپ اور سرکار کے خلاف آروپ لگا رہے ہیں پھئی کونڈا گاؤں میں کوٹ میں تینات اگارک شک نے اپنی ہی رائیفل سے گولی مار کر آتمتیا کر لیے کوٹ پر سر سے گولی شننے کی آواز آتے ہی ہلکم بچ گیا گٹنا کی جانکاری لگتے ہی موقع پر پولیس اور فورنسک کے ٹیم پہنچی محمدی کی جانچ کی بیتیداد جوان ڈیوٹی کر گھر گیا تھا کوٹ پریسر میں آرک شکرمانک 802 جتین پٹیل ہے اس کی کوٹ میں پریوار نیالے کوٹ میں گار ڈیوٹی تھی آج وہ دس بجے گار ڈیوٹی کے لیے لگ بک سارے نو بجے پہنچ گیا تھا اس کے سانتھی جوان نے بتایا کہ وہ جیسے ہی ڈیوٹی کے لیے آنے ہو رہا تھا اس سے پہلے روم گیا اور روم جانے کے بعد وہ اپنے ایس ایل آر جو ریفل تھی اس نے اپنے آپ کو گولی لگا لی گولی مال لی پثم دشتیا ماملہ آتمہتیا کا پتیت ہو رہا ہے اور جس پر ایفیزل کی ٹیم موقع پہ پہنچ گئی ہے گھٹنا ستھل کے بارکی سے جانچ کی جاری ہے اور اس کے پی ایم کے بعد ہی اس پشن نسکرز کے طور پہ کھایا پر ہوئے گریہ بند میں فنگیش ور بلوک کے پتری گاؤں میں عوید ریت خنن کو لے کر نیوزیتین کی ٹیم نے خبر دکھائی تھی اور بیتے دنوں عوید ریت خنن کو لے کر گرامیڑوں نے گصے میں آ کر ندھی میں اترتے ہوئے جس کی خبر نیوزیتین پر دکھائی جانے کے بعد اب خنج بیبھاگ کے ادھکاری حرکت میں آئے ہیں اور موقع کا معاینہ کر شکایت کو سہی پایا بیبھاگ نے اس کے بعد کاروائے کرتے ہوئے چین ماؤنٹین کو سیل کیا اور سی مانکن کے بعد آگے کی کاروائے کی باتتے ہی ہے بتا دے کہ گرامیڑوں کا یہ کہنا ہے کہ لمبے سمجھ سے سویکرت ستھان کو چھوڑ کر ریت مافیا پتری میں عوید ریت کا اتخلن کر رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں گاہوالے اوچی سوچید کروائی کرے ٹھیکہ دار لوگ کیا ہے مہت منمانی کر رہے ہیں بیج دھر کا نہ لے کے ریتی لیا ہے ادھر لیچ کا نن نکال کر کے بگر لیچ والے کرو پھر جی کر رہے ہیں پتری میں عوید اتخلن ہو رہا ہے چونکہ پتری اور گدھیڑی ہی سویکرت ہے اور موقع پر اس پاسٹر روپ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ پتری چھتر میں اتخلن ہو رہا ہے تو اس پر ہم نے ابھی سیل کرنے کی کاروائی کی ہے گرامین آوید ریت اتخلن کو لے کر پردرشن کر رہے تھے وہی خانی جیباگ نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے پتری میں پہنچ کر چین ماؤنٹین کو سیل کیا ہے تو یہ آوید ریت مافیاوں کے خلاف ایک بڑی کاروائی ہے لگا تار گرامین پردرشن کر رہے تھے کیونکہ سکریٹ جو ایریا ہے پنگے سوٹ چھتکار گدھیڑی وہاں نہ خود کر پتھرلی میں خود رہے تھے اور جیسے ہی جانتاری گرامینوں کے ملی تو یہاں پر ہلہ بول دیئے اور سوچنا دینے کے بعد ادھیکاری آخر پہنچے اور یہاں پر بڑی کاروائی کی ہے اور پتھرلی ایریا میں جو آوید طریقے سے خدای چل رہا تھا وہاں سیمانکن کیا جاگا اس کے بعد گونھ کھڑی رہا دینیم کے تاعت ایک اور بڑی کاروائی یہاں پر ہوگی تو لگا تار دیکھیں چوبے باندھا کے بعد پتھرلی میں ایک چین ماؤنٹین کو سیل کیا گیا ہے تو خنی جو بھاگ کے ادھیکاری یہاں پر فاغولان ناگیس اپنے دل بل کے ساتھ پہنچے اور گرامینوں کے سکایت کے بعد اور نیوز ایٹین میں خبر دکھائے جانے کے بعد کہیں کہ نیوز ایٹین کا ایک بڑا خبر کا اثر ہوا اور ادھیکاری پہنچ کر پتھرلی میں چڑھ رہے اوائید ریت خدان کو بند کر رہا ہے اور ایک چین ماؤنٹین کو سیل کیا ہے نیوز ایٹین کے لیے گریہ بن سے شیخ عمران جشپور زلے میں سوکتے ندی نالوں کے چلتے گرتا جلستر بھیشن گرمی میں زلے واسیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے جشپور زلے میں ہینڈ پم بورویل سب ہی سوک پڑے ہیں اور حالانکہ کہنے کو تو جل سموردھن اور سندکشن کے لیے سال بھر کئی ابھیان چلائے جاتے ہیں لیکن ادھیکاریوں کے ادھاسی انتاکی ورے سے زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے بارش کے پانی کو سندکشت کرنے کے لیے وشیش پہل نظر نہیں آتی اور نہ ہی رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم شاسکی بھونوں یا ناغریہ نکائیوں کے بھونوں میں نظر آتا ہے جس کے چلتی آرام یہ ہے کہ زلے واسی پانی کے لیے پرس رہے ہیں میرے نظر میں جو جل ستر گھٹا ہے اس کا قارن یہ بولا جا سکتا ہے کہ جو ندیوں کے کنارے میں اتکرمن لوگوں کا کیا گیا ہے اس کے قارن جو ندیوں کا چھیت رہے ہو کافی کم ہوا ہے اور اس کے قارن میں سہروں میں جو ground level water وہ نیچے جاتے جا رہا ہے سہروں میں جو وکاس کے قارن میں جو سیمنٹ کے سب کے بنایا جا رہے ہیں روڈ اور اس کے قارن جمین کے نیچے پانی جانا درلب ہو گیا اس کے قارن نیچے اور جل ستر گھٹتے جا رہا ہے اس کے قارن جل کی کمی ہوتے جاری ہے اس کے قارن جسپور جلے میں ندیوں کا جو ادگم اسٹھل ہے اس کے ساتھ جو مانوی چھٹ شاڑ کی جاری ہے یا ادگم اسٹھل پر اتکرمن کیا جا رہا ہے اس سے پورے جلے کا جو water جل ستر ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو water harvesting کی مادھیم سے جوڑنا چاہیے جس کے تحت برسات کا پانی کو روکا جا سکے پرشاشن کو اس ور دھیان دینی چاہیے rain water harvesting کو بہت ہی کڑائی سے لاغو کرنے کی جورت ہے اگر یہ نہیں ہوا تو آنے والے سمیے میں بہت گمبھیر جل سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہیں آئے اب دیکھیں گے 25 سیکنڈ میں خبریں پی اے موڈی نے من کی بات میں چھتیز بھل کے باروں تک یا ذکر کہا کئی یوہا اگر انویشن اور ٹیکنولوجی کے ذریعے کر رہی ہیں کام سکمہ زلی کے دور پر پہ پہنچے اوہ ماثر نے چھاپرا میں سنی من کی بات بڑی سنگھ ہمیں پارٹی کار کرتا رہی موجود بی جو پردیش پر پردیش پہاری اوہ ماثر پہنچے جگتلپور سنبھاک کے سبھی ویدھان سبھا میں لگے کار کرتا ہوں کی بیٹھا پی آجنات گاؤں پہنچے پورو سی ایم رمن سنگھ نے سنی پی ایم موڈی کار کرم کی من کی بات دوران کٹھا میں بوت نمبر ایک سوٹھاسی پر کار کرتا ہوں کے ساتھ کی بیٹھا راہ پر میں شنکرہ چار انشان سرسوٹی کا بلا پیان راج نیتی ارد راج دھرم دند نیتی افتھ نیتی اور شات دھرم پریائیوہ چک نیتی سنسد مہون گولے کا چھتیس گھر میں کانگریس ہونے کی ابرود راشت پتی سوٹھاٹ نہیں کرائی جانے گولے کا پتش کوربہ پہنچے آپ کے رونتری قواسی لکمہ اور راڈرس رونتری جائے سنگھ اگڑوال اور نند کمار کانگریس کار کرتا ہوں اور راڈی واسی سماج نے کیا سواہت کوربہ کے بدواری بازار استحت راڈی واسی شکتی پیٹھ پہنچے قواسی لکمہ جائے سنگھ اور نند کمار کوربہ میں آپ کے رونتری قواسی لکمہ کا دکھاناوں کا انداز شات تیز گھڑی پارم پر ایک بات دیہن پر بجایا تھرکے بھی شات تیز گھر پولیس ببھاگ میں ٹرانسفر پر بولے ابی امدرہ پتھائے کاشیشے چھابڑا تابات لے ستت پرکریا درکیس پرکتی نگر چوکیشے ترکے ایک مکان ملے کی آگ بلاسکوروں پکڑے گئے بھاتی کار ٹریلر تکرائی رتنپور انشل ہائیوے پر آنس دعویٰ کے پاس ہاتھ ساتھ کونرگاؤں میں عرقشق نے خود کو ماری کولی فیملی کوٹ میں رائفل سے ماری کولی اگرامہ راستہ بھول کر پہنچی 85 سال کے بزرگ کو پولیس نے گھر پہنچایا ہم بھی قبر میں بھکشا مان کر بزرگ دمپتی کو یفکو نے پیٹا علاج کے لیے میٹیکل کولیش میں مات رائے گرمہ سوشل میڈیا پر نام بدل کر شریل تفعلانے والا گرفتار مندگر میں انٹر سٹیٹ تھک گروہ کا پردہ فاش فوریس بفاق میں نوکی دلانے کا جہاں سا دے کر 20 لاکھ کی تک جگہ پر میں عوید شراب کا پریون کرتے تو تسکہ گرفتار نگرنار پولیس نے 20 تیٹر انگریزی شراب جب کریونو نیوزیٹن خبر کا اثر پرتری میں خنیج بفاق کی بڑی کاروائی عوید ریت خنن پر خیاملوں نے کی تھی شکار ایسی کے ساتھ ہی بلٹر مفضلات راہی نمسکار